اسلام علیکم فرینڈز جیسا کہ آج پاکستان کا بچے سے لے کے بڑا جوان سب جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو اسٹرم حالات بنے ہوئے ہیں نبی کی ناموز کے حفاظت کرنے والوں پر ان کے حق میں ان کی عزت پر پہرہ دینے والوں پر جو ظلم پہاڑ توڑے جا رہے ہیں روزے کی حالت میں ان کو شدید تتشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو صاحب اقتدار کو صاحب حیثیت کو ہدایت دے یہ ملک جہاں پہ 95% عبادی مسلمانوں کی ہے لیکن آئے روز یہاں پہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو لیکن خطب نبوت نبی کی ناموز پہ اسلام پہ حملے جاری رہتے ہیں یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے ترہ ترہ کی فتنیں یہاں پہ سر اٹھا رہے ہیں لیکن ان فتنے کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور تفرقے میں نہ پڑے ہم چاہے کسی بھی فرقے کو جماعت کو کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں لیکن جہاں بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموز کیا جائے تو وہاں ہمیں ہر چیز بھلا کے صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تقریم اور ناموز کا پہرہ دینا چاہیے اور اپنے اسلام کی حفاظت کرنی چاہیے اسلام کی راہ میں آنے والے اور اس کو درپیش موجودہ چیلنجز کو ہمیں اپنے سینوں پہ لے کر ہر طرح کے فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو کافر کافر کا فتوہ دینے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلمان بن کر سوچے اگر ہم میں اتحاد ہوگا ہماری ایک سوچ ہوگی تو ہمارے حکمرانوں کو بھی کبھی بھی موقع نہیں ملے گا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے حد بن مبوت کے قانون پہ اپنے اسلام پہ اسلام کے ناموس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ وہ کسی قسم کے گزند پہچا سکے اس کو نقصان پہچا سکے اور اپنی بیرونی آقاوں کو خوش رکھ سکے ہم نے ان کو کسی قسم کا موقع نہیں دینا لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپس میں اتفاق پیار سلوک اور محبت سے رہیں اور ظلم خواہ کسی بھی طبقے پر ہو کسی بھی مذہب کے ماننے والے حبے ہو تو اس کے لئے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے آج پاکستان میں آل موسٹ دو تین جماعتوں مذہبی جماعتوں کو چھوڑ کے سب نے شٹر ڈاؤن ہردال کا اعلان کیا ہوئے پیہ جام ہردال کا اعلان کیا ہوئے میں اسٹرم نوہباد انوار چوک لائکلی چوک بستی لال اور خواہ کنٹ کی آپ کو صورتحال سے آگاہ کر رہا ہوں کہ احتجاج کی ریکارڈ کے بعد کال کے بعد ہماری مرکیٹوں اور بازاروں میں ہماری تاجر برادری نے کتنا ساتھ دیا ہے آل موسٹ نائنٹی فائیو پرسنٹ سے زیادہ مرکیٹیں میں نے آجوزٹ کی ساری بند تھی کوئی کوئی کھانے پینے کی جیسے کریانہ یا سبزی فروڈ گوشت چکن ان کی شاپس اوپن ہیں موسٹلی دکانیں ہر طرح کے کام کروبار کی بند تھی اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکتہ تھی مرکیٹ در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا خیلہ 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 موسیقی 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 ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کی علاموں کا محمد کی علاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا محبت قمدی والے سے وہ جذبہ ہے سنوں لوگو محبت قمدی والے سے وہ جذبہ ہے سنوں لوگو یہ جس من میں سمان جائے وہ من میں لا نہیں ہوتا محمد کی علاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا گلول کو چوچوں ملیتے ہیں سہر نمشن نمیقت رہے نبی کی نات جو سن لے جمن میں لا نہیں ہوتا محمد کی علاموں کا محمد کی علاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا جو نام مصطفہ چو میں نہیں دکھتی کبھی آنکھیں گلول کو چوچوں مصطفہ چوچوں مصطفہ چوچوں مصطفہ چوچوں مصطفہ چوچوں مصطفہ چوچوں ملیتے ہیں کفن میں لا Perdano a Beta محمد کی غلاموں کا کفن میں لہا نہیں ہوتا مینا ذاتوں نہیں فن پر مگر ناس سے یہ توا ہے مینا ذاتوں نہیں فن پر مگر ناس سے یہ دوا ہے سنائے مصطفیٰ کرنے میں سنائے مصطفیٰ کرنے میں سمن میرا نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتا محمد کی غلاموں کا محمد کی غلاموں کا کفن میں نہیں ہوتا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابکا حبیب اللہ حبیب اللہ محمد کی غلاموں کا